اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زمیر اب دیکھ رہے ہیں میرا افیشل یوٹیوب چینل بزنس ویلاغ ناظرین آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ میں نے کیسے سولر پلیٹ کو رپیر کیا تھا اب اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے ایک جو مکمل ڈیڈ پلیٹ ہے اس کو رپیر کیا جاتا ہے پچھلی ویڈیو میں جو ہم نے طریقہ سیکھا تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ وائریں غلط لگنے کی وجہ سے یہ اندر سپارٹ ہو گئے تھے جس کی وجہ سے کرنٹ بائی پاس نہیں ہو رہی تھی مگر اب ہم دیکھیں گے کہ ایک بلکل ڈیڈ پلیٹ جو ہے جس کو سپارٹ بھی نہیں ہوئے یہ بارے میں یہ نہیں پتا چل رہا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے تو چلے ہم وہ دیکھتے ہیں اور ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں یہ ڈائیوڈ یہاں بھی جنکشن بوکس میں لگے ہوتے ہیں یہ ڈائیوڈ تو یہ انہوں نے مجھے کہا تھا جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ چینج کرنے سے مسئلہ حال ہوگا لیکن مسئلہ حال نہیں ہوا تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اس کو آپ نے ریپیئر کیسے کرنا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کی سائنس کیا ہے سولر پینل کی دیکھیں آپ کے سامنے یہ چار ڈبے یعنی ایک دو تین اور یہ چار اور اس طرح نو ہیں نیچے کی طرف تو ان کی کنیکشن کیسے ہوئے ہیں اس کو سب سے پہلے آپ لوگ سمجھیں اگر آپ اپنے سامنے رکھیں یوں پینل کو تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ آؤٹپٹ آئی ایک یہ اوپر والی لائن یہ اچھا یہ سیریز میں یوں جڑا ہوئے وہ نیچے تک گیا ہے یہاں سے یوں آیا کنیکشن یہ اوپر سیریز میں آ رہا ہے لگتار یہ سیریز میں پھر یہ چیز یوں اور یہ سیریز میں اثارہ کثارہ یہاں پہ پھر یہاں سے یہ دوبارہ سے اوپر آیا سیریز میں یہاں تک ٹھیک ہو گیا اور یہ آگئی آپ کی آخر میں یہ دوسری آؤٹپٹ آ گئی مطلب ایک پوزیٹیو اور ایک نیگٹیو ہے ان میں سے اب آپ اگر الیکٹرونکس کے معاملات کو تھوڑا بہت بھی سمجھتے ہوں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ سیریز میں سارے جڑے ہوئے ہیں یوں اوپر سے نیچے تو اب سیریز میں جڑے ہونے کے وجہ سے اگر آپ لیٹس پوز یہ والا یہ والا ایک سیل صرف ایک سیل اگر کسی وجہ سے یہ خراب ہو گیا صرف ایک سیل پانی گیا یا کسی بھی وجہ سے یا ٹوٹ گیا یا اندر سے کوئی بھی مسئلہ ہوا تو یہ کیا کرے گا یہ سارے کے سارے کرانٹ کو بلوک کر دے گا تو اب اس میں معاملہ بھی کچھ اسی طرح کا ہی ہے کہ یہ والا پینل جو ابھی میرے سامنے پڑا ہوا ہے یہ دے رہا ہے ستارہ وولٹ اوپن سرکٹ میں اور دو امپیر دے رہا ہے آؤٹپورٹ تو جو نہ ہونے کے برابر ہیں مطلب ہے کہ آؤٹپورٹ آپ کو بے شاک ستارہ وولٹ اور دو امپیر تو ملنے ہیں لیکن آپ کی جو پروڈیکٹ ہے یا پنکھا ہے یا فین ہے کچھ بھی ہے یا کولر ہے وہ چلے گا نہیں ٹھیک طریقے سے تو اب اس اس مسئلے کا حال آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چار لائنز آئی ہوئی ہیں یہ چار ایک دو پانچ ہے دو تین چار اور یہ پانچ میں آپ قریب سے دکھاؤں اگر آپ کو یہ دیکھیں جس طرح ایک یہ ہے ایک یہ ہے اسی طرح یہ ٹوٹل پانچ ہے لائنز تو یہ ایک سے دوسرے کو کنیکٹ کرتی ہیں اس کو اس سے کنیکٹ کرتی ہیں یہ پانچ لائنز آپ نے کیسے ٹریس کرنا ہے کہ آپ کا آپ کا سیل کون سا والا خراب ہے اس کا طریقہ یہ ہے آپ نے یہاں پہ یہ چھوٹے چھوٹے اس طرح یہاں سے یہ جگہ خالی کر لینے ہیں یہ اس طرح کی نائف کٹر سے یا پیپر کٹر سے یہاں پہ یہ جگہ آپ نے خالی کرنی ہے اسی طرح یہ نیچے یہاں پہ یہ جگہ خالی کی اس طرح ساروں کی ایک ایک لائنز آپ نے یہاں پہ یہ خالی کر لینی ہے یہ دیکھیں جس طرح یہاں پہ بھی میں نے یہ کی ہوئی ہے اب آپ کیا کریں گے کہ آپ جب یہ ساروں کی جتنے بھی سیلز ہیں ان سب کی یہ جگہ ایک ایک خالی ہو گئی ان کے بعد آپ نے اس کو لے کے جانا ہے دھوپ میں دھوپ میں رکھنا ہے اور اس کے نیچے آپ نے بیٹھ جانا ہے نیچے بیٹھ کے آپ نے اپنے اس میٹر کو لگانا ہے ایمپیرز کی اوپر میں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کو میں دھوپ میں لے کے جاتا ہوں اور میں آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ کیسے چیک کرنا ہے آپ نے اچھا سب سے بہترین طریقہ اس کو دھوپ میں میں لے کے جاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں ایک اور چیزہ آپ کو بتا دوں یہ ہو جائے گا آپ اس میں شورٹ ٹھیک ہے اور پھر یہ والی آپ نے پنس کو یوز کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد آپ نے اس تار کو اس کلیم میٹر کے بیچ میں ایسے گزار کے یہ دیکھیں یوں آپ نے گزار لینا ہے ایسے تو یہ دو سیرے آپ کے پاس آگئی سامنے اچھا اب کیا کرنا ہے آپ نے یہ میٹر کو دیکھیں کلیم میٹر کو آپ نے سیٹ کرنا ہے جا کے یہاں چالیس امپیر کی رینج میں اور یہاں سے یہ ریلیوال بٹن پریس کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہ اوپر ڈلٹا کا نشان یہ آگیا تو یہ آنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ میں آپ کو دکھاؤں آپ نے شورٹ سرکٹ کرنٹ جو ہے یا امپیرز تمام کے تمام جتنے بھی آپ کے یہ ہوں گے کیا نام ہے یہ جو سپورٹس آپ نے یہ خالی کیے تھے ایک آپ نے لگانا ہے یہاں پہ یوں اور دوسرا آپ نے ٹیچ کرنا ہے آگے اس جگہ پہ تو ابھی میں اکیل ہوں کیونکہ ان ساتھ کوئی کیمرہ پکنے والے بندہ نہیں ہے تو میں آپ کو یہ دکھا دیتا تو اب کہنے کے مقصد یہ ہے کہ جب آپ ان دونوں کو یہ دیکھیں یہاں اور یہاں یعنی ایک سل کی بیچ میں جو کرنٹ آئے گا نا وہ آپ کے پاس ایک اشاریہ پانچ امپیر سے زیادہ آنا چاہیے تو ایک اشاریہ پانچ سے اگر کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ والا سل خراب ہے تو اس طرح آپ نے ون بے ون تمام کی تمام سلز کو آپ نے چیک کرنا ہے جو سل خراب ہوگا اس کی اوپر آپ نے یوں کروس کا نشان لگا دینا ہے پینسی تو اس کا نشان آپ نے پینسل لگا دینا ہے تو اب جب آپ نے وہ پتہ کر لیے کہ کون کون سے والے پوائنٹس یا وہ جو تھی غلط تھی جس طرح یہ دیکھیں یہ دوسرا پینل ہے جو میں نے ریپیر کیا ہے میں اس کی آپ کو بتا رہا ہوں مطلب یہ ویڈیو دکھا رہا ہوں دیکھیں یہ والا سل خراب تھا یہ نیچے والا بھی خراب تھا اور وہ آگے والا بھی خراب تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تین سل جو ہیں یہ کرنٹ کو بلوک کر رہے ہیں تو آپ نے اس کا آلٹرنیٹ کیا کرنا ہے وہ جو پانچ لائنز آ رہی تھیں ان پانچ کی پانچ لائنز کو اسی طرح خالی کرنا ہے آپ نے تھوڑا تھوڑا اور وہاں پہ آپ نے سولڈر کر کے یوں وائر جوڑنی ہے پانچ وائرز وہ وہاں سے نکالنی ہے یعنی پہلے خراب والے کے شروع سے نکال کے جو آخری خراب والا ہے اس کے آخر میں جو جگہ خالی آپ کریں گے ان لائنز کی وہاں پہ وہ اتارے ہیں آپ نے جوڑ دینی ہے یعنی کہ یہ جو خراب کر رہے ہیں جو امپیرز کو ڈروپ کر رہے ہیں ان کو بیچ میں سے آپ نے بائی پاس کر دینا ہے اسی طرح اب یہ والا بھی اس میں خراب تھا تو میں نے کیا کہ یہ اس اکیلے کو بائی پاس کیا یہاں سے وہ نیچے والا بھی اسی طرح اس اکیلے کو بائی پاس کر دیا جی ناظرین یہی وہ ویڈیو تھی جہاں سے میں نے آئیڈیا لے کر اپنی جو وہ سولر پلیٹ تھی وہ رپیئر کی تھی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کانڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نشان کو دبا لیں تاکہ ہم ایسی ہی انفارمیشن ویڈیو لے کے آپ تک آسکیں